کتابِ مقدس کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ خداوند یسو مسیح جب اس دہانے پر پہنچے جہاں نیچے سے پورا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو خداوند یسو مسیح کے آنسو بہنا شروع ہو گئے خداوند یسو مسیح زار زار رونا شروع ہو گئے آپ کے رخصاروں سے آنسو بہ رہے ہیں پہلے آپ نے لازر کی قبر پر جا کر آنسو بہ آئے اور اب خداوند یسو مسیح بیتنیہ سے نکل کر ایک جمع غفیر کے ساتھ ایک بڑے حجوم کے ساتھ نیچے یروشلیم کو دیکھ رہا ہے جو باتی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اور اوپر خداوند یسو مسیح کھڑے پورے یروشلیم کا تائرانہ جائزہ لے رہے ہیں اور جائزہ لیتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں زار زار رو رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے ہیں یروشلیم 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 میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروتلے چھپاتی ہے میں تجھے بھی اپنے پروتلے چھپا لوں لیکن تو نے نہ چاہا تو نبیوں کی قاتلہ ہے کوئی نبی بھی تیرے باہر قتل نہیں ہوا تو نے نبیوں کو اسی شہر کے اندر قتل کیا ہے تو نے یسایہ کو یرمیہ کو زلیل کیا ہے تو نے انبیاء و مرسلین کی تزلیل کی ہے تو نے انبیاء و مرسلین کا تمسخنا اڑایا ہے اور ان کو قتل کیا ہے نہ حق ان کا خون پہایا ہے تو قاتلہ ہے تو قتل کرنے والی ہے اور تم جو یہودی تم لوگ جو ہو تم نبیوں کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیے پھرتے ہو تمہاری گردنوں کے اوپر انبیاء و مرسلین کا خون ہے جو چلا رہا ہے اور اب میں تم سے کہہ رہا ہوں میں نے چاہا کہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پروتلے چھپاتی ہے تمہیں بھی چھپا لو میں تو تمہاری سلامتی کے لیے آیا لیکن تم نے نہیں چاہا تم نے انکار کیا تم نے مجھے رد کیا تم نے نہیں چاہا اور اب میں آ رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھے بھی تم قتل کرو تاکہ میرا خون بھی تم بہاؤ مجھے بچوں کو جا ہی ہی تاکہ جاہیر خونkit تاکہ مجھے قتل کرو جاہیر خون tekrar جاہر خون Captain جاہر خونک موسیقی